مسلمانوں کے زوال کے بہت سے اسواب بتا جاتے ہیں حکومت نہیں رہ گئی سرمایہ نہیں ہے دولت نہیں ہے تجارت نہیں ہے اقتدار نہیں ہے استعمائیت نہیں ہے یہ ساری چیزیں زیلی ہیں صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم اس لیے پسمادہ ہیں کہ ہم میں علم نہیں رہ گیا ہے دنیا کی تمام دوسری قوموں کا جائزہ لیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ علم کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں اس ملک میں خود یہاں کی پسمادہ ترین قوموں میں بھی ہم زیادہ پسمادہ ہیں اور یاد رکھئے کہ بغیر علم کے نہ ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں نہ عزت حاصل کر سکتے ہیں ہمارا کام صرف زمین پہ جھاؤو دینا ہوگا یا دوسروں کی غلامی کرنی ہوگی اگر ہم نے اپنے علم سے رشتہ توڑا اور علم کی راہوں سے ہم دور ہوتے ہوئے چلے گئے تو آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد وہ نہیں ہے جسے جھوٹے جہادیوں نے پیش کیا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد جہاد بالعلم ہے جہاد بالقلم ہے جہاد بالکتاب ہے اور یہ جہاد ہمیں کرنا ہے اگر یہ جہاد ہم کر رہے ہوتے تو آج علمی پسمادگی نہیں ہوتی آج یہ علمیہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا آپ اندازہ فرمائیں آقائد و جہاں حضور رحمتِ عالم تائدارِ مدینہ سرورِ کائنات محمد رسول اللہ اربانہ فیدہ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے اس دور میں بہت سے سلوگن بہت سے نعرے ایجاد کیے جا سکتے تھے اگر وہ کوئی سیاسی قائد ہوتے تو وہ یہ کہتے دنیا سے کہ صدیوں سے جزیرہ عرب کو دو طاقتور قوموں نے سپر پاور سے نے غلام بنا رکھا ہے روم اور ایران نے آئیے ہم روم کو بھی الگ کریں اور ایران کو نکالیں اپنی سرزمین سے مگر پیغمبر اسلام تو روم کے بھی نبی تھے اور ایران کے بھی نبی تھے انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم اپنے مقبوضات کو آداد کرائیں یا یہاں سے لوگوں کو باہر کریں بلکہ آپ نے پوری دنیا کو پورے عالم انسانی کو کتاب کی طرف بلائیا قرآن کی طرف اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے جس پیغمبر نے جس رسولِ قرآن وقار نے جس معلمِ کائنات نے دنیا کو کتاب کے طرف بلائیا ہے آج اسی قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب نہیں ہے آج اگر کتاب ہوتی تو ہم صاحبے کتاب کہلاتے ہیں آج ہم دنیا پر حکمرہ ہوتے آج دنیا ہمارا احترام کرنے مجبور ہوتی تاریخ کے ان افدار کا جائزہ لیجئے میں بلا کسی شبہ کے اور بلا کسی خوفِ تردید اور تنقید کے کہہ رہا ہوں کہ کم و بیش گیارہ سو سال تک ہماری حکومت دنیا پر صرف سے لیے رہی کہ ہمارا رشتہ کتاب سے قائم رہا اللہ کی کتاب سے اور یہ نہ سمجھ لیے کہ اللہ کی کتاب سے قائم ہونے کا مطلب ہی کہ آپ کو نماز اور روضہ اور حج اور ذکات کا طریقہ آ گیا اللہ کی کتاب سے قائم ہونے کا مطلب ہی کہ آپ نے آفاق و انخص کا مطالع کیا آپ نے پوری کائنات کا جائزہ لیا آپ نے قرآن عظیم کو پڑھا ہے قرآن عظیم میں سات سو سے زیادہ آیتیں وہ ہیں یاد رکھئے تحقیق کلی جی کا پڑھے لکھے لوگ اس پہ تحقیق کریں مزید سات سو سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جس میں کائنات پر اور فکر کا ہونے گئے آفاق پر بھی اور انفس پر بھی اپنی ذات کے اندر قدرت کی نشانیاں دیکھو آفاق کے اندر دیکھو زمین کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو پہاروں کو دیکھو آسمانوں کو دیکھو سبزے کی بیشوش چادر کو دیکھو کائکشان کے نظام کو دیکھو سیاروں کا عالم دیکھو فریشتوں کی دنیا دیکھو عالم لاہود دیکھو عالم ناسود دیکھو عالم ملکود دیکھو جتنے عالم ہیں ہر ایک کا مطالع کرو قرآن عظیم ہماری فکری توانائیوں کو مخاطب کرتا ہے افلا تتفکرون افلا تاقلون تم اقل سے کیوں نہیں کام لیتے تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے تم بصیرہ سے کیوں نہیں کام لیتے تم بسارہ سے کیوں نہیں کام لیتے تم مدنیت کے تقاضوں سے کیوں نہیں لیتے ہیں تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے ہیں تم آفاق کا مطالع نہیں کرتے زمین پر سیر فلائک کے ذریعے سے اللہ کے نشانے دیکھنے کوشش نہیں کرتے کیا قرآن پاک نے یہ آیت کریمہ موجود نہیں قرآن پاک کے اتنے بڑے حصے کو ہم نے زندگی سے خارج کر رکھا ہم کائنات کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں آج کائنات کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں جن کے سامنے قرآن نہیں ہے اگر وہ قرآن پاک کے ذریعے سے کائنات کا مطالعہ کرتے تو وہ بڑے عظیم ہوتے وہ کائنات کو فائدہ پہنچاتے ہیں